خان صاحب کی بات ان کے بیٹوں کے ساتھ نہیں کرائی گئی ہے خان صاحب نے اس سے ایکسپشن لیتے ہوئے ریکوست کی ہے کہ میرے بچوں سے ایک وٹس اپ کال نہیں ملائی جاتی ہم اس کے انفورسمنٹ کے لیے عدالت جائیں گے کہ خان صاحب کے اگر ہر عفتے نہیں ہیں تو دوسری عفتے جو کوٹ کا پہلے سے ایک آرڈر موجود ہے اس کے انفورس کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر سکے دوسری بات آن اناپ آپ لوگوں نے ڈائلاک کا ذکر کیا ہے آج بھی خان صاحب نے اس بات کو عیادہ کیا ہے کہ ہم نے جو ڈائلاک کی بات کیے سب کے ساتھ آئین اور قانون کے دارے میں رہتے ہوئے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے اس ملک کے آگے لے جانے کے لیے کیونکہ خان صاحب بارہا کہہ چکے کہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں میں اس کو ماب کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ میں ماب کرتا ہوں لیکن ڈائلاک کے سلسلے میں آج خان صاحب نے دوبارہ اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ ہمارا ڈائلاک کا جو بیانی آئے وہ ڈائلاک آج بھی کنٹینیو کرے گا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب ڈائلاک اتحاد کے بیس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ محمود خان اچکزے کے سربراہی میں اپنا ڈائلاک کنٹینیو کریں گے آج خان صاحب نے اس کی بھی اجازت دی کہ ڈائلاک کو آگے ولا محمود خان اچکزے صاحب بھی آگے بڑھائیں آج خان صاحب نے بجٹ آنے والے بجٹ ٹی بھی ڈائریکشن دی ہے خان صاحب بہت کنسرن نے ملک ایکانومی کے بارے میں معاشی حالت کے بارے میں چین کے دورے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ملنے کی بارے میں یہ کنسرن ہے کہ ملک معاشی حالات اس نحج پہ پہنچ گئے جو اپنے ڈھیلی جو اوقات ہے اس کو پورا کرنے میں حکومت ناکام ہو رہی ہے اس لیے ایکانومی کا ایک سب سے بڑا کنسرن سب کے پاس ہے خان صاحب نے آج بھی اس پہ بہت کنسرن کا اظہار کیا ہے ساتھ ساتھ خان صاحب کی طرف سے یہ ہماری ریکویسٹ ہے عادلیہ سے کہ خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ میرے جتنے کیسز ہیں یہ پہلے بھی ہم ریکویسٹ کر چکے تھے عادلیہ سے آج پھر ایک عادلیہ سے ہماری درخواست ہے کہ خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں آج عادلیہ کے سامنے وہ عددت والے کیس میں سسپنشن کی بات ہو رہی ہے اس پہ بھی ہم عادلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جتنے جلد سے جلد ہو جائے ہمارے کیسز پہ برائے مہربانی خانون کے مطابق اپنے فیصلے سادر کریں موسیقی